اس بار جنماشمی کے پر پر میں نے اپنے کانہ کے لیے شریخن کا بھوک تیار کیا آج میں اسی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتی ہے ویلکم بیک ٹو می کچین چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو کلک کر کے آل پر کلک کیجئے تو یہاں پر ہم نے 750 ایمیل دہی لیے ہیں یہ فریش دہی ہے تو یہ زیادہ کھٹا نہیں ہے شریخن بنانے کے لیے زیادہ کھٹا دہی کا استعمال نہیں کیجئے جو فریش دہی رہتا وہ زیادہ کھٹا نہیں ہوتا تو اسی کا استعمال کیجئے تو سب سے پہلے اس کا ہمیں جو بھی پانی ہوگا ایکسٹرہ اسی نکال لینا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک برتن میں ایک کٹن کا کپڑا یا ململ کا کپڑا کچھ اس طرح سے بچھا لیں گے اور پھر اس میں سارے دہی کو ہم ٹرانسپر کر دیں گے تو دیکھیں اسے ہم اس طریقے سے نکال لیتے ہیں سارا دہی ہم نے اس میں نکال لیا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے اسے اس طریقے سے اٹھانا ہے ہمیں چاروں طرف سے تاکہ جو اس کا پانی ہے اس کو ہمیں اس طریقے سے نکال جائے دیکھیں اسے اٹھا کر اور اسے تھوڑا سا پریس کریں گے ہم کپڑے کو تو جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے گا اور اسے ہمیں اسی طریقے سے کہیں پر ٹانگ دینا ہے جسے کی اس کا سارا پانی نکل جائے تو اسے کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹوں کے لیے آپ کو چھوڑ دینا ہے اور اتنا سمیہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم پاس گھنٹے کے لیے سے آپ جروری اسی طریقے سے کہیں پہ لٹکا کے رکھ دیجئے جسے کی اس کا سارا پانی نکل جائے تو دیکھیں اس میں اس طریقے سے میں نے نوٹ لگا دی ہے اسے گاٹھ پان دیا ہے تو اسے تھوڑا سا اور دبائے کے جتنا پانی نکل سکتا ہے نکال لیجئے اس طریقے سے کہیں پہ ٹنگا دیجئے جسے سارا پانی نکل جائے گا تو دیکھیں چھے گھنٹوں کے بعد میں نے زیادہ سمیں نہیں تھا تو چھے گھنٹے کے بعد میں نے اسے کھولا ہے صبح گیارہ بجے میں نے لگ دیا تھا اور شام کو قریب چھے بجے کی قریب تو دیکھیں اب یہ کچھ اس طریقے کا ہو جگا ہے تو یہ پانیر جیسے ہو جاتا ہے جیسے ہم دودھ پاڑ کے پانیر بناتے ہیں تو اسی طریقہ کا یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اب اس کے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ہمیں مساج کرنا ہے اچھے سے اس کو مدھنا ہے تو یا تو اس طریقے کے وسکر سے آپ کر لیجئے اور نہیں تو پھر اسے ہاتھ سے کر لیجئے ہاتھ سے یہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے تو میں بھی اسے اب ہاتھ سے ہی کروں گی اسے اچھے سے ابھی نہیں ہو پا رہا ہے تو اسے ہم ہاتھ سے کر لیں گے ہاتھ سے یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اصل میں ہمیں اس کا یہ ریلیز کرنا ہے جسے ہی ایک دم چکنا ہو جائے گا ایک دم سمودھ ٹیکسچر کا بن جائے گا اسے مسلتے رہنا ہے ہمیں کم سے کم پاس سے دس منٹ اسے اچھے سے اسی طریقے سے پیٹ لینا ہے تو یہ ایک دم خلکہ ہو جائے گا بلکل فلپی فلپی سا ہو جائے گا یہ تب تک اسے ہمیں پیٹنا ہے پاس سے سات منٹ اسے پیٹتے بھی ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے اس کا ٹیکسچر اور دیکھیں اس طریقے سے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے تو یہ گیر نہیں رہا ہے اور میں بول کو بھی اُلٹا کر رہی ہیں تو یہ نہیں گیر رہا ہے تو ایسا ہی اسے ہمیں پیٹنا ہے اتنا اس کے کنسیسٹیس کیوں چاہیے یہ گیرے نہ اس کو آپ اس طریقے سے پلٹائے اتنا یہ ایری ہو جائے فلپی ہو جائے اور اب ہم اس کے بعد اس میں کچھ اور چیزیں ایٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے فریش ملائی میرے پاس تھی تو اسے ایک چمچ ایٹ کیا ہے آپ اس میں فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو چمچ پی سی شکر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں میں نے کاجو، بادام، چیرونجی اور تھوڑا پستہ اس طریقے سے میں نے بارک بارک کٹ کر کے لے لیا ہے اور ساری چیزوں کو ایٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس میں ایریچی کو پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا تیسٹ آتا ہے تو دیکھئے اب یہ شریکن تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اسے سرب کر لیتے ہیں تو اسے ہم نے ایک بول میں نکال کر اور اسے اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کر لیا ہے تو اب یہ تیار ہے آپ کو یہ رسپی کیسے لگی؟ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے تھانکس پور وچنگ